ایکسپس ٹائمز کے ناظرین اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بتائیں گے کہ کیسے کرتارپور میں بھارتی لڑکی نے سیکیورٹی اداروں کو چکمہ دیا اور کرتارپور سے کہاں جا پہنچی پاکستان کی دوسری بڑی عمارت لاہور کے کس علاقے میں بننے جا رہی ہے اور آخر میں بتائیں گے کہ کیسے کرتارپور میں آنے والے سکھیاتری اپنے ساتھ ایسا کیا لانے لگے کہ پاکستانی سیکیورٹی حکام بھی ہنسنے پر مجبور ہو گئے ہمارے نئے آنے والے ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہنٹی کے بٹن کو دبائیں ویڈیو کو فیس بوک اور واتس ایپ گروپس میں بھی شیئر کر دیں ناظرین کرتارپور کوڑی ڈول کھولنے کے بعد ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس نے بھارت اور پاکستان میں سب کو حائرت میں ڈال دیا ہے پاکستان نے سکھوں سے محبت کا جو بیج بویا ہے اس کے سمراد بھی کچھ انوکھے انداز میں ملنا شروع ہو گئے ہیں 23 نومبر سے پہلے کسی کو بھی یہ نہیں پتا تھا کہ کرتارپور صاحب میں ایک ایسی صورتحال پیدا ہوگی جو سیکیورٹی اداروں کو چکرا کر رکھ دے گی ناظرین 23 نومبر کو ہریانہ سے تعلق رکھنے والی بھارتی لڑکی منجیت کور کو کرتارپور رہداری کے راستے گردوارے کی پاکستانی چیک پوسٹ سے ہوتی ہوئی پاکستان میں داخل ہوئی اور اپنی حاضر دماغی اور پاکستانی دوست کی مدد سے فول پروس سیکیورٹی کو چکمہ دیتے ہوئے پاکستان کے اہم ترین شہر فیصل آباد تک بھی جا پہنچی ایکسپریس ٹائمز کو محصول ہونے والی تفصیلات کے مطابق منجیت کور کی سوشل میڈیا کی معروف ترین سائٹ فیس بک کے ذریعے فیصل آباد کے پاکستانی نوجوان سے دوستی ہوئی جو آہستہ آہستہ محبت میں بدل گئی اس محبت کو اپنے انجام تک پہنچانے میں کرتارپور کوڑی ڈور کے افتتاح نے اہم کردار ادا کیا اور ایک منصوبے کے تحت دونوں کی کرتارپور گردوارہ صاحب میں ملاقات تیپ آئی پاکستانی نوجوان جس کا نام ابھی ظاہر نہیں کیا جارہا اپنے ایک دوست اور بہن کے ساتھ مقررہ وقت پر گردوارہ کرتارپور صاحب پہنچے وہاں اس نے اپنی بھارتی دوست منجید کور سے گردوارہ کی پہلی منزل پر ملاقات بھی کی ملاقات کے دوران منجید کور نے واپس نہ جانے کا فیصلہ کیا جس کے بعد پاکستانی نوجوان کی بہن کا پاکستانی وزٹرز کارڈ منجید کور کو دیا گیا اور انڈین یاتری والا کارڈ اس نے کوڑے دان میں پھینک دیا حکام کے مطابق یہ پریمی جوڑا سیکیورٹی کو چکمہ دیتے ہوئے فیصلہ آباد پہنچ گیا جبکہ پاکستانی نوجوان کی بہن دو دین گردوارے کے اندر ہی رہی جب اس نے نکلنے کی کوشش کی اور سیکیورٹی اہلکاروں کو بتایا کہ اس کا اجازت نامہ گم ہو گیا ہے تو اسے امیگریشن حکام نے روک لیا ابتدائی تفتیش میں ہی لڑکے کی بہن نے اصل بات بتا دی جس کے بعد منجید کور کو فیصلہ آباد سے بازیاب کروا لیا گیا اور واپس انڈیا بھیج دیا گیا واقعے کے بعد پاکستانی حکام نے پاکستان سے گئے ہوئے یاتریوں اور ویسٹرز کے لیے بھی واپس نکلتے ہوئے بائیومیٹرک لازمی قرار دے دیا ہے اس سے پہلے پاکستانی ویسٹرز محض ایک بائیومیٹرک کے بعد داخلی پاس حاصل کرتے تھے اور واپسی پر وہ داخلی پاس حکام کو دینے کے بعد ان کے بائیومیٹرک نہیں لیے جاتے تھے ناظرین پاکستان میں بلند و بالا امارتیں بہت کم ہیں مگر نئی حکومت کے آنے کے بعد بلند و بالا امارتوں کے حوالے سے پالیسی بنائی جا چکی ہے اور اب مستقبل قریب میں کسیر المنزلہ امارت بنتی دکھائی دیں گی اس سلسلے میں لاہور میں پینتالیس منزلہ امارت بنائی جا رہی ہے جس کا نام فائنانس اینڈ ٹریڈ سینٹر رکھا گیا ہے اس بلند ترین امارت میں پانچ فائیو سٹار ہوتل تعمیر کیے جائیں گے باسٹھ مسئلہ امارت کے بعد یہ پاکستان کی دوسری بلند ترین امارت ہوگی سیول ایویشن اتھارٹی، ادارہ ماہولیات، وارٹر اینڈ سینٹیشن ایجنسی، ٹریفنگ ایجنرنگ اینڈ ٹرانسپورٹ ایجنسی کی جانب سے اس امارت کے لیے این او سی جاری کر دیا گیا ہے اس کی تعمیر میں بین الاقوامی میار کا میٹریل استعمال کیا جائے گا امارت میں تین تیخانے بھی بنائے جائیں گے ناظرین کرتارپور میں گزشتہ دنوں اس وقت دلچسپ سورتحال سامنے آئی جب سکھ یاتریوں کے پاس لائے گے سامان میں پانچ پانچ کلو ٹیمارٹر نکلے اور یہ ایک یاتری نہیں بلکہ کئی یاتریوں کے سامان میں موجود تھے پاکستانی سیکیورٹی حکام نے جب وجہ پوچھی تو یاتریوں نے بھی پاکستان میں ہونے والی مہنگائی کا رونا رو دیا بہارت سے آئے سکھ یاتری پاکستان میں ٹیمارٹروں کی بڑھتی کی قیمتوں کے پیش نظر ٹیمارٹر لے کر آئے جسے لنگر میں استعمال کیا گیا کرتارپور میں بابا گرو نانک کے لنگر میں اب مشرقی پنجاب سے آئے ٹیمارٹر استعمال ہوں گے سکھ یاتریوں نے بتایا کہ ٹیمارٹر بہارت میں صرف بیس سو روپے کلو ہیں جبکہ پاکستان میں چار سو روپے فرمیں فروکت ہو رہے ہیں ٹیمارٹر بیچنے کے لیے نہیں بلکہ لنگر میں حصہ ڈالنے کے لیے لاتے ہیں یاتری ادھرک سبز مرچ لہسن پیاز بھی ساتھ لائے آنے والوں کا کہنا تھا کہ ان کے لائے ہوئے ٹیمارٹر سنگتوں کو مزیدار کھانوں کی فرامی کا ذریعہ بن رہے ہیں ہم دنیا اب بھار سے بابا گرو نانک کے لیے تاہیف لاتے ہیں